عورتوں کی مسنون نماز چار رکعت والی نماز اب ہم آپ کو چار رکعت والی نماز کی ادائیگی کی ترقیب بتائیں گے یہ نماز یا تو فرض ہوگی جیسے نماز زہر یا سنت جیسے عصر کی سنت یا نفل جیسے صلاة التصبیح ان کی ادائیگی میں کچھ فرق ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں چار رکعت فرض نماز چار رکعت فرض نماز پہنے والی عورت اپنی پہلی دو رکعتیں اسی طرح ادا کرے جیسا کی اوپر بیان ہوا جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھے تو وہ قادع اولہ کرے چونکہ فرض نماز میں قادع اولہ واجب ہوتا ہے اس لئے تشہد کے بعد درود ابراہیمی و دعا نہ پڑھے بلکہ اللہ اکبر کہتی ہوئی تیسری رکعت کے لئے فوراں کھڑی ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہ اکبر وہ تیسری رکعت کے قیام میں صرف بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھے گی صورت ملانے کی حاجت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب علیهم وللطالد امین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ تیسری رکعت کا رکو کرے قومہ کرے پھر دو سجدے کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لئے کھڑی ہو جائے اللہ اکبر سبحان رب العظیب سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہم ربنا و لکا الحمد اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ اکبر اللہم اغفر لي اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ اکبر وہ چوتھی رکعت کے قیام میں بھی صرف بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھے گی صورت ملانے کی ضرورت نہیں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں صورت ملانے کی حاجت نہیں لیکن کسی نے بھول کر یا جان بوجھ کر بھی صورت ملالی تو کچھ مزائقہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللطالین آمین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ چوتھی رکعت کا رکو کرے قومہ کرے پھر دو سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ کرے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا و لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اس قعدے میں تشہد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے سبحان ربی العظیم اشہد ان لا اله الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اللہم صلی على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد اللہم انی ظلمت نفسی ذلما کثیرا السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ چار رکع سنت یا نفل نماز چار رکع سنت یا نفل نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو چار رکع فرض نماز کے لئے بیان ہوا مگر فرق یہ ہے کہ سنت یا نفل کی ہر رکعات میں الحمد شریف کے بعد کوئی چھوٹی صورت یا کم از کم تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا واجب ہے زہر کی چار رکعات سنت مؤکدہ پڑھنے والی دوسری رکعات کے بعد قادع اولا کرے جو واجب ہے وہ اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً اللہ اکبر کہتی ہوئی تیسری رکعات کے لئے کھڑی ہو جائے جیسا کی چار رکعات فرض نماز کی ترکیب میں بیان ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہ اکبر وہ تیسری رکعات کے قیام میں بسم اللہ شریف اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی صورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں ملائے کہ یہ واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہب و تب ما اغناء عنہ ماله و ما کسب سیصلہ نارا ذات لہب و امرعته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد قرط کرنے کے بعد وہ تیسری رکعت کا رقوع کرے قومہ کرے پھر دو سجدے کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لئے کھڑی ہو جائے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہم ربنا و لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر سنت موکدہ کی چوتھی رکعت کے قیام میں بھی وہ بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی صورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں ملائے کہ یہ واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد واجاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً احد قرط کرنے کے بعد وہ چوتھی رکعت کا رکو کریں قومہ کریں پھر دو سجدے کرنے کے بعد قادہ اخیرہ کریں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر اس میں تشہد درود ابراہیمی اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلی آل سجدنا محمد اللہم انی ظلمت نفسی ذلما کثیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ چار رکع سنت غیر موکدہ یا چار رکع نفل پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو ابھی سنت موکدہ میں آپ نے دیکھا سنت موکدہ میں اور سنت غیر موکدہ یا نفل نماز میں فرق صرف یہ ہے کہ سنت موکدہ میں قادہ اولہ واجب ہے اس لیے وہ تشہد کے بعد درودِ ابراہیمی اور دعا نہیں پڑھ سکتی اور تیسری رکعات میں سنہ اور تعوض بھی نہیں پڑھے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین البتہ سنت غیر موکدہ اور نفل نماز میں قادہ اولہ فرض ہوتا ہے اس نماز کے تشہد کے بعد درودِ ابراہیمی اور دعا پڑھنا اور تیسری رکعات میں سنہ اور تعوض پڑھنا مستحب ہے سنت غیر موکدہ یا نفل نماز پڑھنے والی بہن اگر قادہ اولہ میں تشہد کے بعد درودِ ابراہیمی اور دعا پڑھے اور تیسری رکعات میں سنہ اور تعوض بھی پڑھے تو زیادہ سواب کی حقدار ہوگی کہ یہ مستحب ہے اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو بھی اس کی نماز درست ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم انی ظلمت نفسی ذلما کثیرا اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہماری اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ مختلف مکاتب فکر کے ذریعے ہو رہے پروپیگنڈے سے ہرگز متاثر نہ ہوں اور وہ اپنی نمازیں اسی طرح آدھا کریں جس کی تعلیم ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے اور جس پر ہمیشہ سے امت کا اجمع رہا ہے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں